رحیم بن استعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اشمعین و من تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد حضر نگرامی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی صحیح بخاری المسلم کی روایت کردہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے حالت میں عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے خاطر قیام کیا قاما رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے قیام کو تراویح بھی کہا جاتا ہے تو آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں کہ تراویح انفرادی پڑھنا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے کیا تراویح صرف تین دن ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اور باقی دنوں میں نہیں پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے تو کتنی رکاتیں پڑھنا ہے سب سے پہلے باجماعت نماز تراویح کی شریحیثیت اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن جماعت کے ساتھ تراویح کے نماز پڑھائیں جیسے کہ حدیث ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ انہیں نماز ادا کی دوسری رات آپ نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تیسی یا چوتی رات تو یہ تعداد ایک بڑے اجتماع کی صورت اختیار کر گئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے کیلئے تشریف نہ لائے تو تین رات آپ نے پڑھائی چوتی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو صبح صبح صحابہ اکرام نے نبی سے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ تمہارے شوق اور جذبے کو دیکھ کر کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار نہ دے دے اور اگر فرض قرار دیں تمہیں ابھی تو شوق ہے جذبہ ہے جب فرض قرار دیے جائے اس وقت تم ادا نہ کر پاؤ نیند کے وقت کے نماز تم ادا نہ کر پاؤ تو تمہارے لئے مشکل ہو سکتی ہے اس لئے میں نہیں آیا اس سے یہ استدلال کرنا کہ نبی نے صرف تین دن پڑھائی ہے ہم بھی جماعت کے ساتھ صرف تین دن پڑھیں گے یہ غلط استدلال ہے یہ اپنے عقلی استدلال ہے اپنے دل و دماغ سے حدیثوں کو سمجھنا ہوتا ہے حضرین کیوں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر نے دوبارہ سارے لوگوں کو تیس دن کے لیے ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا جماعت کے ساتھ تو کیا حضرت عمر نے غلط کیا کیونکہ حدیث کے اصول کو سمجھنا ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کیا نہیں تھی کہ سارے تیس دن پڑھائیں خواہش تھی نہ کیوں آپ رک گئے کہیں فرض نہ ہو جائے تو سبب کیا ہے رکنے کا سبب ہے ریزن ہے کہیں فرض نہ ہو جائے جب نبی کا انتقال ہو گیا اب وہ ہی آنے والی ہے اب کوئی فرض اترنے والا ہے اب وہ ڈر ختم ہوا کے نہیں ہوا جب ختم ہو جائیں ایک رکاوٹک ریزن تو وہ چیز اپنی اصلیت کی طرف واپس آ جائے گی اور اصلیت کیا ہے نبی کی خواہش کیا تھی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھیں تو جب تک نبی باہیات تھے اس وقت تک یہ مسئلہ درپیش تھا کہ فرض ہونے کا امکان ہے وہ ہی آ رہی ہے جب آپ کی وفات ہو گئی وہ ہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو یہ جو ریزن ہے وہ ختم ہو گیا فرض ہونے کا ریزن ختم ہو گیا تو پھر نبی کی جو خواہش اسی کے طرف لوٹ کے آنا ہے اور اسی کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی مسجد میں لوگ الگ الگ یہاں کوئی تنہا پڑھ رہا وہاں کوئی دو چار آدمی کے ساتھ وہاں ایک جماعت ہے ایک جماعت الگ الگ ہیں تو ان کو بڑا تاجب ہوا ایک مسجد میں تنی جماعتیں الگ الگ پڑھ رہے ہوں کیا یہ خوب ہوتا کہ سب کو ایک امام کے پیچھے جماع کر دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جماع فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہیں جیسے کہ عبد الرحمن بن عبدالقادر فرماتے ہیں کہ میں رمضان کے ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا سب لوگ متفرق منتشر تھے کوئی اقیلہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان تمام لوگوں کو ایک قاری ایک امام کے پیچھے جماع کر دوں تو کیا مناسب ہوگا چنانچہ انہوں نے اسی عظم اور ارادے کے ساتھ حضرت عبائی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ جو بہترین قاری تھے نبی خود جو ان سے کبھی قرآن سنا کرتے تھے ان کو امام مقرر کر دیا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر ایک رات جب میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز ترابی پڑھ رہے تھے تو عمر اللہ تعالی عنہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا نعمل بدعاہ دہی الحمدللہ یہ طریقہ کیا بہترین ہے کیا بہترین ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک امام کے پیچھے شروع رات میں شروع رات میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ترابی پڑھنا یہ افضل ہے گرچہ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھی آپ آخری رات میں تحجد سہری کے وقت میں تحجد میں اٹھے اس سے افضل ہے رمضان میں کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے شروع رات میں نماز پڑھیں یہ رمضان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں عمر اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا بہترین ہے یہ طریقہ امام ایک امام کے پیچھے ساروں کو جمع کر دیا اور یہ سارے مہینے بھر کی بات تھی اس حدیث میں جو ایکسٹا لف کہ عمر نے حضرت عمر نے بیس رکعت کا حکم دیا وہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے یاد رکھو یہاں تک یہ روایت سی صندق کے ساتھ ہے سی بخاری میں وہ بیس رکعت والی بات بلکل نہیں ہے آپ جا کے ڈھونڈ لو کہیں بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قیام رمضان باجماعت مشروع ہے ترابی جماعت کے ساتھ مشروع ہے تیس دن بھی مشروع ہے کیونکہ جو ریزن تھا وہ ختم ہو گیا تو ابھی اصلیت کی طرف وہ اپس آ گیا اس لئے راجِ قول یہ ہے کہ نمازِ ترابی مسجد میں باجماعت افضل ہیں کیونکہ سنتِ نووی سے اہی عمل ثابت ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی اس کے بعد آپ نے فرض ہونے کے اندیشے سے اس کو تر کر دیا لیکن آپ کی وفات کے بعد جب یہ اندیشہ نہ رہا ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے آج ہوتا ہے اور یہی صحیح ہے جو لوگ اس سے مخالفت کرتے ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تو میری سنت اور میری خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کام شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں ان کے اس طریقے پر عمل ہونا چاہیے تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا اور آج اسی کو سنت قرار دیا جائے گا معلوم یہ ہوا کہ نماز تراوی صرف تین دن ہی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تیسو دن کرنا چاہیے اور امام کے پیچھے اتمنان سے نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کا نام ہے قیام قیام ہے یہ قیام کے معنیے کھڑے ہونا جہاں پر بہت دیر تک کھڑے ہو کر عبادت ہوتی ہے وہاں جانا چاہیے وہاں نہیں جہاں سب سے تیز اور جلدی نماز ہوتی ہے نہیں بلکہ آپ کو وہاں جانا چاہیے نماز کے لئے جہاں اتمنان سکون کے ساتھ توحید کے مطابق سنت کے مطابق ٹہر ٹہر کر قرارت ہوتی ہے رکو سجد اتمنان کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے اس میں قیام اہم ہے لوگوں کے دماغ میں بات کیا ہے میں لوں رمضان میں قرآن ختم کرنا بہت اچھی بات ہے ختم کیسے کرنا تم پڑھ کے ختم کرو تلاوت کر کے ختم کرو اچھی بات ہے لیکن نہیں سن کے ختم کرنا ہے اور اس کے لئے سمجھتے ہیں کہ تراوی میں سن کر قرآن ختم کرنا یہ مسنون ہے یہ غلط خیال یاد رکھو تراوی میں سارا قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تراوی میں سارا قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں کر سکتے اچھی بات ہیں اچھی بات ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے کیا کرتے ہیں بھائے ہمیں تیس دن آنے نہیں ہوتا کیا کریں گے دس دن میں تراوی ختم دس دن میں قرآن ختم اب دس دن میں کیا کرتے ہیں ایک ایک دن میں زیادہ زیادہ پڑھاتے جلی 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 کر کے دس دن میں ختم کر کے باقی بیس دن کچھ نہیں ہے ہم نے تو قرآن ختم کر لیا ہے اب کیا ہے ترابی پڑھنا ہے قرآن ختم ہو گئی نا قرآن ختم ہو گیا ہے نا اب کیا پڑھنا ہے یاد رکھو یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے پورے تیس روز آپ قیام کریں قیام یہ بہت اہم ہے حاضرین دوسرا مسئلہ ہے اس کی تعداد کتنی رکعت پڑھنا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ دماغ میں رکھیں کہ اس نماز کے کتنے نام ہے اس کا ایک نام ہے قیام اللائل یعنی رات میں اٹھ کے کھڑے ہو کر بہت دیر تک عبادت کرنا دوسرا نام ہے اس کا ترابی اور ترابی یہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہے ترابی کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے دو رکعت پڑھتے تھوڑی دیر آرام کرتے ترویح روح کے معنی آرام کرنا دو رکعت پڑھنا تھوڑی دیر آرام کرنا پھر اس کے بعد پڑھنا چونکہ آرام کرتے ہوئے پڑھتے اس لئے اس کو کہتے ترابی اس کا ایک نام ہے تحجد جو غیر رمضان میں غیر رمضان میں جو تحجد ہے وہی رمضان میں ترابی ہے قیام اللائل اس کا کومن نام ہے رمضان میں بھی وہی ہے غیر رمضان میں بھی وہ قیام اللائل ہے اس کو بعض روایتوں میں وطر بھی کہا گیا اس کو وطر بھی کہا گیا ہے تو سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھیں کہ تحجد اور ترابی قیام اللائل یہ سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں رمضان میں جس کو ترابی کہا جاتا ہے دیگر مہینوں میں اس کو تحجد کہا جاتا ہے اور قیام اللائل تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کہا جاتا ہے یہ بات سمجھ با گئی اب آئیے حدیث دیکھیں یہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چالیس پر سات صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو تیس پر آٹھ ابودود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چالیس پر ایک ترمیزی حدیث نمبر چار سو تیس پر نو نسائی حدیث نمبر دو ہزار نسائی حدیث نمبر تئیس ہزار چار سو تیرہ اور موتہ میں بھی یہ روایت ہے یہ سارے علامہ سے یہ روایت ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے جو آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں زیادہ جانتی ہے انہوں نے کہا ما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزیدو فی رمضان ولا فی غیری علیہ احدہ عشرہ ترکع آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑتے تھے کتنا گیارہ رکعات رمضان ہو یا غیر رمضان اور ایک روایت میں اضاحت ہے یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک عشاء کے بعد سے فجر تک آپ گیارہ رکعات اور ایک روایت میں تیرہ رکعات اس سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اس سے زیادہ آپ کو ثبوت ہی ملے نہیں ملے گا تو رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ یعنی آٹھ رکعات تراوی ہو تحجد ہو قیام اللائل ہو اور تین رکعات وطر کتنے ہو گئے گیارہ گیارہ ہو گئے جس روایت میں تیرہ لفظ ہے اس میں آل علم نے لکھا ہے کہ فجر کی دو رکعات سنت ملا لینے سے یہ تیرہ بن جاتے ہیں کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے اور عشاء کے بعد تیرہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑتے تھے بعض آل علم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد شروع کرتے تو سب سے پہلے اٹھ کے ہلکی دو رکعات پڑھ لیتے تھے اگر یہ ہلکی دو رکعات کو ملا لیں گے تو دو رکعات ترابی آٹھ رکعات دس رکعات اور تین رکعات وطر یہ سب ملا کر کل کتنے ہو گئے تیرہ رکعات تو کسی بھی انگل سے تیرہ رکعات سے بڑھ کے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی جو نماز کے بارے میں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حدی سے معلوم ہوتا کہ تحجد قیام اللہ القیام رمضان نماز ترابی ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے اور اسی لئے اممہ عائشہ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان اب صحابی سے بڑھ کے آپ نہیں سمجھ سکتے شریعت کو اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آپ کی نماز رمضان غیر رمضان ہر ایک کے تعلق سنو نے بیان کر دیا اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے اسی لئے دیکھئے اکثر محدثین ملک سارے محدثین اور اماموں میں اس امام مالک اور غیرہ کے پاس اہی ہے کہ یہ صحیح قول اور راج دلیل صحیح آثنٹک صحیح بخاری مسلم کے حوالہ دیا میں نے اس کتاب سے آٹھ رکات ہی تراویس سنت ہے تحجد آٹھ رکات ہی ہے اس سے زیادہ پڑھنا صحیح نہیں ہے اب اس کے بعد جو لوگ بیس رکات والی دلائیت دیتے ہیں آئیے ان کے دلائیل کا بھی چائزہ لیتے ہیں پہلی حدیث ہے ابن عبی شہبہ بیحقی ابن عدی اور عبد ابن حمید طبرانی کبیر طبرانی اوسط میں یہ روایت ہے روایت کیا ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ رمضان میں اشرین رکاتا بیس رکات پڑھتے اور وطر اور وطر پڑھتے بیس رکات پڑھتے اور وطر پڑھتے یہ صحابی کے تعلق سے ہیں صحابی نے نبی کی طرف نسبت بھی نہیں کی اب اس کی سنت دیکھئے حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے جنہوں نے بخاری کی شرعہ لکھی ہے کہا کہ حدیث ضعیف ہیں فتلباری میں ہے یہ امام زیلعی نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے اور امام زیلعی احناف کی سب سے بڑی کتاب الہدایہ ہنفیوں کی بڑی کتاب ہدایہ ہدایہ کی شرعہ انہوں نے حدیث کی تحقیق کی ہے نسب الرعیہ اس کا نام ہے نسب الرعیہ فی تحقیق الہدایہ ہدایہ کی تحقیق میں نسب الرعیہ میں امام زیلعی امام زیلعی جب نے آپ کو ہنفی کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہیں امام سیوتی انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا اور کہا کہ بہت ضعیف ناقبل حجت ہے الحابی للفتاوہ میں انہوں نے امام سیوتی نے ذکر کیا ہے المصابی فی صلات الترابی میں عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے ترمیزی کی شرعہ نکھی مبارک پور کیا ہے انہوں نے المصابی فی صلات الترابی لکھی الگ سے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث سکت ضعیف ہیں توحفت الاحوازی میں بھی انہوں نے لکھا ہے شیخ محمد صبیح حسن حلاق جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ رواہ ضعیف ہے التالیق علی السبیل الجرار میں انہوں نے ذکر کیا اس کے سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان راوی ہے جسے امام احمد امام ابن معین امام بخاری امام مسلم امام ابودعون امام ترمزی امام نسائی رحمہ اللہ اس معین نے سب نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں اتنے سارے محدثین علماء امام نے کہا کہ یہ سارے کے سارے ضعیف ہیں اب دیکھئے یہ ایک روایت ہے جس میں اتنا زوف پایا جاتا ہے اور ایک روایت ہے عزید بن رومان سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ رمضان میں تئیس رکعات قیام کرتے تھے تئیس رکعات یعنی بیس اور تین اب آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں یہ روایت موتہ میں ہے اور اس کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے کہ موتہ کی یہ روایت سگ ضعیف ہیں سگ ضعیف ہیں اور وہ جو آٹھ رکعات والی روایت وہ بھی موتہ میں ہیں لیکن وہ صحیح ہے امام بخاری مسلم نے بھی روایت کی ہے اور یہ روایت جس میں بیس ہے بیس کے تعلق سے جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں ایک صحیح آثنٹک روایت آپ جھونڈ کے لے کر آئے نہیں ہے نہیں ہے اب اس کے بعد اور ایک روایت سنن بھائی حقیق ایک روایت میں ہیں حضرت عمر نے حضرت عبی بن قاب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعات تراوی پڑھائیں یہ روایت بھائی حقیق میں ہے اور اس کی سندبی سگ ضعیف ہیں انہوں نے بیس رکعات کا حکم نہیں دیا ایک روایت میں ہے اشرینہ لیلہ تمیم الداری دو امام مقرر کی عبی بن قاب اور تمیم الداری تو اس میں کیا ہوا تمیم الداری بیس دن پڑھاتے تھے اس کے بعد اعتقاف میں بیٹھ جاتے تھے تو کیا ہوا تمیم الداری عمر کے حکم سے اشرینہ لیلہ بیس رات پڑھائی لیلہ کی جگہ پر رکعات کر دیئے اشرینہ رکعات کر دیئے ابودعود میں جو صحیح اوثنٹک جو صحیح ہے اس میں اشرینہ لیلہ یعنی بیس رات پڑھائی اور بیس رات کو انہوں نے بیس رکعات کر دیا ہے اور یہ چوری پکڑی گئی یاد رکھی اسی طرح سے چوتھی روایت ہے حتی علی نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعات نماز پڑھائیں اور یہ روایت اس کے سند میں ابودعہ حسنہ راوی مجھول ہے تقریب و تحضیب میں حافظ ابن حضر اسقلانی نے ذکر کیا ہے میزان و لیتدال میں انہوں نے ذکر کیا یہ بھی سخت ضعیف روایت ہے یاد رہے کہ بیس رکعات تراوی کے اس بات میں پیش کیے جانے والی تمام روایت ضعیف ہیں تمام روایت ضعیف ہیں اور جو آٹھ رکعات والی روایتیں وہ بالکل صحیح اور آثنٹک ہے اسی پہ عمل ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینے میں کیوں بیس رکعات ہے مکہ اور مدینہ ہمارے لئے حجت اور دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث ہمارے لئے دلیل ہے اور اگر آپ مکہ اور مدینے کو دلیل مانتے ہیں ہنڈر پرسنٹ مانو نا مکہ اور مدینے میں دو امامیں دس رکعات پڑھا کے ایک چلے جاتے ہیں دس رکعات اور ایک پڑھاتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ آٹھ رکعات پڑھ کے دو رکعات وطر اور ایک رکعات خود سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں کیا آپ کے پاس یہ انتظام ہے نہیں ہے وہ لوگ رفل ادین کرتے ہیں ہاتھ اوپر مانتے ہیں آمین زور سے بولتے ہیں پیر سے پیر لگاتے اتمنان سے قرات کرتے اور سب کچھ کرتے لیکن آپ کہاں کرتے ہو تو اگر ہرمائن شریفائن کو دلیل بنانا ہے تو ہنڈر پرسنٹ بناو بھائی تم نے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ مسئلے میں چھوڑ دیا اور زیرو 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 ایک پرسنٹ صرف تیداد رکعات مل گئی ری باب ان کے لئے لئے اب اس کے بعد دیکھو ہرمائن شریف دوسری چیزوں میں ہرمائن شریف ہیں ٹھیک نہیں ہیں وہ لوگ غلط کرتے ایسا کرتے وہ ایسا کرتے ہیں ان کا ایک پولٹیکل مجبوری ہے کہ جب یہ انٹرنیشنل لیول پر جب یہ آزادی ملی ان کو سو سال کا ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ گمبد خزرہ کو توڑنا نہیں ساروں کو توڑ دیا انہوں نے اور بیس رکعہ ترابی انہوں نے سب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہاں پر ہم آٹھ رکعہ شروع کرنا چاہتے مانے نہیں لوگ نہیں مانے تو نفل نماز انہوں نے کہا کہ گنجائش یہاں پر اختلاف کرنے کے بجائے پہلے تو ترکی کے زمانے میں کیا ہوتا چار چار مسلح لگتے تھے وہاں پر کسی کی آزان دکسی کی قامت ایک اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی انہوں نے یہ کام کیا اسی مکہ مدینہ کے آپ بازو حرم کے بازو ایک مسجد ہوگی وہاں پڑو آٹھ رکعت ہے سعودی عرب کے سارے مساجد میں غلف کے تقریباً 99% مساجد میں آٹھ رکعت ترابیہ ہوتی ہے حرمائن شریفہ ان میں خاص مجبوری کے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ مجبوری دلیل نہیں بن سکتے یاد رکھی آپ کر ہمارے لیے نبی کا عصوہ ہونا چاہیے اس کو دلیل بنائیں دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتا لہمین اور آپ کو سنت متحرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سبانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ اللہ انت استغفر و قطو بلائک صلی اللہ بن محمد